ناظرین پاکستانی معروف گلوکارا شازیہ منظور جو ہیں انہوں نے لائیو ٹی وی شو میں معروف کومیڈین شیری ننہ جو ہیں انہیں تھپڑ رسید کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا کیوں تشدد کا نشانہ بنایا کیوں تھپڑ رسید کیا معاملہ کیا ہے آخر یہ جو شیری ننہ ہے اس نے کیا یہ کہا کہ معروف گلوکارا جو ہیں وہ غصے میں آگئیں تو میرا نام زشان رزا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کے اس ویلاغ میں ہم آپ کو اصل حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ نیجی ٹی وی چینل کا جو پروگرام ہے جس کے میزبان ہیں موسن عباس حیدر تو اس پروگرام میں اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آ چکی ہیں تو آخر یہ معاملہ کیا ہے تو سب سے بہر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ معروف گلوکارا پنجابی معروف گلوکارا ہے بتیاں بھجائی رکھ دی اور چل میرے مکھنا سے جو ہے یہ بڑی انہوں نے شورت حاصل کی ان گانوں سے اور بڑی پرانی اور معروف گلوکارا ہے شازیہ منظور صاحبہ انہیں انوائٹ کیا گیا تھا پروگرام میں اور جب انہیں وہاں پر انوائٹ کیا گیا تو وہاں پروگرام جو ہے وہ جاری تھا اور شیری ننہ جو ہے معروف کومیڈین ہے انہوں نے ایک بات کہی یعنی ایک جگت ماری اس میں انہیں جو ہے وہ ہانی مون کا کہا گیا تو معروف جو گلوکارا شازیہ منظور ہیں وہ غصے میں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو انسانیت نہیں ہے کہ تم لوگ خواتین کو پروگرام میں بلاتے ہو اور پھر ان سے اس طرح کے رویہ خیار کرتے ہو اس طرح کے جھکتے مارتے ہو تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایسے اب بات کرنے پر تو اس پہ جو ہے وہ غصے میں آئی اور وہ اٹھیں اور اٹھ کر انہوں نے تھپڑ جو ہے وہ جڑ دیا یعنی کہ صحیح درگت جو ہے وہ شیری ننہ جو ہے ان کی اچھی حوصلہ افضائی کی تو ایسے میں صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر میزوان جو محسن عباس حیدر ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ شیری ننہ تمہیں میں نے روکا ہے کہ تم اس طرح کی جو سکرپ لکھا ہوتا ہے وہی بولا کرو اپنے پاس سے جھکتے ہیں مت مارا کرو اور شازیہ منظور جو ہے ان کا کہنا تھا کہ پچھلی بار یعنی کس سے پہلے بھی وہ اس پروگرام میں شریک ہو چکی ہیں اور پچھلی بار بھی شیری ننہ نے جو ہے وہ کوئی جھکت ماری تھی جس پر انہوں نے غصہ آیا تھا لیکن انہوں نے معاملے کو صبر تحمل سے جو ہے وہ ہنڈل کیا اور انہوں نے کہا کہ بعد میں پرینک نکلا تو انہوں نے کہا کہ بار بار پرینک نہیں ہوتا ہے اس طرح کہ تم لوگ کیسے سوال کر سکتے ہو اس طرح کہ کیسے باتیں کرتے ہو کیسے جھکتے مارتے ہو تم خواتین کو بلا کر تو یہ جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا اور اس معاملے پر جو ہے وہ شیری جو ننہ کومیڈین ہے انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ جی میں تو آرٹسٹ ہوں اور اس میں کوئی غصہ کرنے والی جو ہے وہ بات نہیں ہے اور لیکن شازیہ منظور جو ہیں انہیں بڑا سخت رویہ انہوں نے اختیار کیا ظاہری سی بات ہے جب آپ کسی خاتون کو اس طرح سے جگت ماریں گے یا اس طرح کی آپ کومیڈی کریں گے ان کے بارے میں تو ظاہری سی بات ہے پھر آپ کو اس طرح کا رد عمل تو آئے گا تو شازیہ منظور جو ہیں انہوں نے اچھی خاصی درگت بنائی ہے تھپڑ بھی رسید کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ تم لوگ خواتین کو بلا کر اس طرح سے جو ہے وہ رویہ اختیار کرتے ہو تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اب ہم اس معاملے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہیں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے رکھیں سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ نیوز شیئر کرنی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو ڈیٹیل بتائی جائے کہ معاملہ ہوا کیسے ہے پھر اس پر تفصیلی بات کی جائے کہ یہ معاملہ آخر اس کی پیچھے وجوہات کیا ہیں اس کی پیچھے اصل جو کہانی ہے وہ کیا ہے تو اصل کہانی آپ کے سامنے آج کس ویلوگ میں رکھیں گے اچھا یہ تو انہوں نے تھپڑ مار دیا جو اس نے کومیڈی کی جو اس نے جھگت ماری اس کا اسے جو ریزلٹ ہے وہ مل گیا نتیجہ اسے مل گیا اب یہاں پہ ایک تو چیز یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لائیو شو میں کوئی بھی کسی بھی آرٹسٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جھگتے ہمارے یہ تو بات کلیر ہے دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے بھی اس معاملے پر تفسریں کیے جا رہے ہیں کچھ سوشل میڈیا سارفین شازیہ منظور صاحبہ کے حق میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ کیا شازیہ منظور صاحبہ نے وہ ٹھیک کیا اور یہی حق بنتا تھا کہ اس طرح کہ اگر آپ نامناسب بات کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ اسی طرح ہوگا کچھ جو سارفین ہیں انہوں نے کہا کہ وہ آرٹسٹ ہیں اور آرٹسٹ کی ان کو عزت کرنے شایئے تھی انہیں تھپڑ رسیت جو ہے وہ نہیں کرنا شایئے تھا ملے چھولے جو ہیں وہ تفسریں کیے گئے لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ کچھ الگ ہے کچھ سارفین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ پلان کر کے پروگرام کیا جاتا ہے اور ریٹنگ کے چکر میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ پھر اس طرح کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے اس طرح کی جکتیں ماری جاتی ہیں اس طرح کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ پروگرام کی ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے فیوز حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ پلان تھا اب اس پہ کچھ جگہ سے یہ بھی سامنے آ رہی ہیں چیزیں کہ یہ ایک پلان تھا اور اس طرح کے پرانک جو ہیں وہ کیا جاتے ہیں پروگرام میں بلا کر ریٹنگ حاصل کی جاتی ہے اور کیونکہ پروگرام کی ریٹنگ آج کل نہیں آ رہی ہوتی تو پھر ایسے مطلب پلان کیا جاتا ہے اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک اور خبر جو سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو مزبان ہیں اس پروگرام کے کیونکہ یہ پبلک نیوز نیجی ٹی وی چینل ہے اس پروگرام کو اس کو ہوسٹ جو کر رہے ہیں وہ موسیٰ نباز حیدر کر رہے ہیں تو موسیٰ نباز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروگرام میں جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ایک مزاق تھا تو یہ چیزیں بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو سارفین ہیں ان کی جانب سے جو اس پہ رد عمل دیا گیا ہے اس پہ جو رد عمل سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے آیا ہے وہ بڑا سخت آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اگر یہ واقعہ یہ واقعہ اس طرح سے کہ کوئی ٹرینک نہیں ہے یہ واقعہ حقیقت میں ہوا ہے تو اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اس طرح کی خواتین کے ساتھ اس طرح کی رویہ اور اس طرح کی جکتیں مارنے والا جو ہے پھر اس کو اسی طرح کا صلاح ملے گا جو اس کے ساتھ ہوا ہے پھر وہ ٹھیک ہوا ہے اور چاہے وہ کوئی بھی آرٹسٹ ہو تو اسے کسی بھی خاتون کی جو ہے وہ بیستی کرنے کا یا اس طرح کی جوگت مارنے کا حق نہیں بنتا ہے لیکن دوسری جانب اگر ہم بات کریں باقی صارفین کی تو بڑی طرح کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے صرف فیس بک کی بات کریں تو فیس بک پہ یہ جو ویڈیو ہے وہ ون ملین کروس کر چکی ہے ویوز اس پہ بہت زیادہ ہے وائرل ویڈیو ہے یہ سارے معاملے کی تو سوشل میڈیا جو صارفین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک پلان کر کے پروگرام جو ہے وہ کیا جاتا ہے تاکہ ریٹنگ حاصل کر لی جائے اور کیونکہ آج کل اپنے پروگرامز کو پھر ریٹنگ حاصل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو ریٹنگ کے چکر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اگر تو یہ دیکھیں ریٹنگ کا چکر ہے اس طرح کے پروگرام چوہے وہ کیا جاتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات میں کسی ایک چینل کی بات نہیں کروں گا اب تمام چینلز اس طرح کرتے ہیں کوشش کر کی جاتی ہے کہ جو وہ پروگرام ہے جو پروگرام کیا جارہا ہے کسی اور بندے کو جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ مزبان جو ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے لیکن دیکھیں تھوڑی ذمہ داری ہمارے میڈیا کو بھی لینی ہے دیکھیں کومیڈی کریں کریں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لوگ بھی تھوڑا ریلیکس ہونا چاہتے ہیں لوگ اچھا مطلب تھوڑا حالات سے تنگ آگر مطلب تھوڑی دیر ٹی وی آن کرتے ہیں دیکھتے ہیں یا یوٹیوب پہ آن کر کے دیکھتے ہیں کچھ اچھا ملے کوئی انجوائی کریں لیکن ایسا کونٹینٹ ہو جس میں کچھ نامناسب الفاظ جو ہیں اس کو نہیں چنا جائے بلکہ جو سکرپٹ ہے جیسے موسیٰ نباس نے خود یہ کہا کہ جو سکرپٹ ہے اس کو لے کے چلو بھائی تو ہمارے جو کچھ کومیڈینز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سکرپٹ سے ہٹ کے بولیں تاکہ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو اتنی اچھی کومیڈی وہ کر لیتے ہیں اتنا اچھا ہم بول لیتے ہیں ہم تو بڑی اچھی جگتیں مار لیتے ہیں لیکن دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے بہت سوچ کر آپ کو بولنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی تھوڑی سی بات ان کو جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے خواتین کی عزت ہم پر واجب ہے سب سے پہلے تو بات یہ ہے دوسرا اگر کوئی مرد بھی بیٹھا ہے تو آپ اس طرح کی جگت نہیں مار سکتے جس میں اس کی تضلیل ہو تو اس طرح کا کوئی مزاق جو ہے وہ اچھا نہیں ہے پروگرام جو بھی ہو جو بھی ہوسٹ کرے کسی بھی چینل کے جتنے بھی چینل چل رہے ہیں ایسا کوشش کریں کہ پہلی بات ہے کہ کانٹنٹ ایسا ہونا چاہیے جو فیملی کیونکہ بیٹھی ہوتی ہیں ٹی وی پہ جو آڈینس ہوتی آپ کی وہ صرف ایک ایج کی نہیں ہوتی ہے مختلف ایج کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں خواتین بھی ہوتی ہیں تو ایسا کانٹنٹ بنانا چاہیے جو ہر عمر کے افراد کیلئے ہو کیونکہ آپ ٹی وی چینل کو پہ وہ کانٹنٹ ٹی وی چینل کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے اس طرح کی چیزیں مستقبل میں نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے اور خاص طور پر جو ٹی وی چینل کے جتنے بھی اس وقت پروگرام جو ہوتھ کر رہے ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کو سوچنا ہوگا کہ جو سکرپٹ ہے سوچ کر کریں ریٹنگ کو چھوڑ دیں یار جو ریٹنگ آنی ہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں ریٹنگ کے لیے اس کو چھوڑیں آپ اچھا کانٹنٹ بنائیں جو جس کو آپ نے مہمان کو بلایا اس کی زندگی کے بارے میں بات کریں اس سے اچھے سوال کریں مطلب جن لوگوں نے آپ کو دیکھنا ہے نا آپ وہ انہوں نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے تو باہرحال ریٹنگ کا جو یہ چکر ہے یہ بڑا خطرناک ہے اور ہر بندہ آج کل ریٹنگ کے چکر میں لگا ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ ریٹنگ کے چکر کو چھوڑ کر انفارمیٹیو ویڈیوز ہوں معلوماتی لوگوں کو ویڈیوز ملیں جب ہم بچپن میں چھوٹے ہوا کرتے تھے اس وقت پی ٹی وی ہوا کرتا تھا تو پی ٹی وی کو بڑی تعداد میں لوگ دیکھتے بھی تھے پی ٹی وی کے پروگرام سنتے تھے دیکھتے تھے تو ریٹنگ کو چھوڑیں انفارمیٹیو کانٹنٹ ہو کچھ معلوماتی ویڈیوز ہوں اچھی اچھا کانٹنٹ بنائیں تب بھی آپ کو لوگ دیکھیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ نامناسب الفاظ کا چناؤ کر کے جھکتے مار کر معروف کلکارا انہوں نے جو تھپڑ رسید کیا ہے کیا وہ درست انہوں نے کیا یا ان کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس طرح کے پروگرامز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اس طرح کا جو جھکتے ہیں وہ پروگرامز میں ہونی چاہیے یا نہیں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اچھی کریں بری کریں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ لازمی کیا کریں پھل وقت کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیں آخر میں آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس نیوز ہیں ویڈیوز ہیں وہ اسی طرح ہم آپ کے لئے بناتے رہیں اور آپ کو معلومات جو ہیں فرہام کرتے رہیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ